بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامی اختلاف رائے کے ساتھ میں حفظ خار کا آدمی اور سابق وزر اعظم عمران خان کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے دو منٹ شبیس سیکنڈ کے اس آڈیو کلیپ میں کیا ہے کون کون سے انکشافات ہے اس سے ایک نیا پندورہ باک کھلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو سلامباد کا جلسہ بھاری پڑ گیا ہے پولیس نے پی ٹی آئی کے چیرمین بریسٹر گوھر کو گرفتار کر لیا ہے شیر افضل مربت اور شویب شاہین سمیت کئی اہم رہنمہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور دیگر رہنمہ کی گرفتاری کے لیے مارے جا رہے ہیں چھاپے کون کون ہوگا گرفتار اس کی ایک لمبی لسٹ ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ تحریک انصاف جلسے میں کہی گئی تمام باتوں سے منحرف ہو گئی بیک آؤٹ کر گئی بھاگ گئی عمر یوب اور بریسٹر گوھر مافیاں مانگتے پھر رہے ہیں تو کیا معاملہ ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ چیف جسٹس اف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے مدت ملاد میں توسیل لینے سے صاف انکار کر دیا ہے پہلی بار انہوں نے پبلکلی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے اہدے کے لیے اپنی مدت پوری کرنے پر راضی ہے مگر اس سے زیادہ وہ اس عہدے کو نہیں سمال سکتے اس کے علاوہ نیاب نے عمران خان اور گشبی خلاف نیا توشہ ہرنا کیس واپس لے لیا ہے نیاب تر حمیم کے بعد عمران خان کا یہ کیس کس جج کے پاس لگ رہا ہے یہ وہی جج ہے جو اس سے پہلے عمران خان کو ایک عام کیس میں سزا سنا چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر مڑاتے ہی اولے پڑے اس کے علاوہ روح حسن کی ایک اور گفتگو بے نکاب ہوئی ہے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ پر پھر حملے کرنے شروع کر دی ہیں اور انہوں نے سنگین قسم کے الزامات آئید کی ہیں اس کی آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے آڈیو کلپ کی چند سیکنڈ کا یہ آڈیو کلپ ہے جس سے لگتا یوں ہے کہ عمران خان ایک خوفناک قسم کے کرائم میں ملوث پائے گئے ہیں اور یہ معاملہ ہے معروف صحافی عرشت شریف کے قتل کا اس آڈیو کلپ سے لگتا یوں ہے کہ عمران خان صاحب عرشت شریف کے قتل سے متعلق پوری طرح باخبر تھے وہ اس منصوبے کو جانتے تھے یا پھر اس منصوبے کا حصہ تھے یا انہیں علم تھا کہ یہ منصوبہ کون مکمل کرے گا ان کی آڈیو کلپ میں کیا ہے یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو سنواتا بھی ہوں لیکن اس کلپ کو سینٹر فیصل وانڈا نے شیئر کیا ہے حامد میر کے پروگرام میں جس میں فیصل وانڈا کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیرمین عمران خان کو معلوم تھا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اس آڈیو کلپ کے مطابق عمران خان یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ احتیاج کے لئے تیس اکتوبر یا پھر اتوار کو اس کا اعلان کر سکتے ہیں تو عمران خان جس احتیاج کی تیاری کر رہے تھے انہیں علم تھا کہ کوئی بڑا واقعہ ہوگا یا کوئی بڑی ہیپننگ ہونے جاری ہے جس کی بنیاد پر وہ لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں کیونکہ لانگ مارچ کے لیے یا کسی بڑے ایونٹ کے لیے کوئی نہ کوئی محرک ہونا ضروری ہے تو یہ محرک کیا تھا یہ عرشت شریف کا قتل تھا عرشت شریف کو کس نے قتل کیا ان کو پاکستان سے باہر کس نے بھیجا اس کے بارے بہت سارے انکشافات جو ہے وہ فیصل وارڈا نے اس پروگرام میں کیے یہ کلپ جو ہے وہ دو ہزار بائیس کا ہے اور اس کلپ کے مطابق عمران خان کسی کے ساتھ احتیاجی پروگرام سے متعلق بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تئیس اکتومر کو کچھ بڑا ہونے والا ہے یہ ان کی گفتگو ہے جس کی ریکارڈنگ ہے یہ کوئی آڈیو کال نہیں ہے بلکہ کہیں وہ کسی سے بات کر رہے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ تئیس اکتومر کو کچھ بڑا ہونے والا ہے اور وہ اس حوالے سے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی جو آہ لانگ مارچ ہے یا احتیاج ہے یا پروٹیسٹ ہے آہ وہ لانچ کرنے والے ہیں اس کلپ کو آپ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ عمران خان صاحب اس کے بارے میں کیا جانتے تھے سب سے پہلے تو کبھی بھی آہ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہم رونگ مارچ میں کیا کرنے جا رہے اور اس کو یہ جو آج وہ رہے پروٹیسٹ اس کو کنفیوز نہ کریں کیونکہ اس کو اگر وہ دوروں کو کنفیوز کریں گا وہ پھلپل اس کے مختلف ڈیلمکس جو جو نے کرنے گا وہ بڑی ہم نے پتکلوسی پلان کیا ہو ہے اور وہ اس کے ساتھ آہ کوئی آہ نیٹر ری ایکشن کو پھلو میں ہم اس کی کرنے لگا وہ پھل کرنے لگا میں نے فرصہ کیا ہوا ہے کہ ان افرمان تو یہ تیس تک یعنی کب تک ان پرنے سنڈے تک ہمارے پاس ہے اس کے قریب ہی نمز کروں لیکن ابھی میں ڈیٹ نہیں دینا تو وات از آپ اس میں عمران خانے عمران خانے کہا ہے کہ میں تیس اکتوبر تک یا اس سے پہلے سنڈے تک سنڈے تک اناؤسمنٹ کروں گا ٹھیک ہے اب میں آپ کمیر صاحب اس کو تھوڑا ایک کمیر صاحب یہ کہ جو آپ نے چلا ہے آپ پورا پاکستان پوری دنیا اس کا فرینزک کرویں اس میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا اس کے تحت کہ پاکستان میں کچھ ہونا ہے وہ کہہ رہے میں مٹیکلس ہے ہم اس کو نی جگ ری ایکشن میں نہیں کریں گے اس کو بڑے طریقے سے کرنا ہے کنفیوز نہ کریں لوگوں کو کہ ہم نے جلسے میں کیا کرنا ہے پروٹیس میں کیا کرنا ہے اور رونگ ماج میں کیا کرنا ہے اور میں اس مہینے کی اینڈ تیس یا پھر سنڈے سمتنگ اور دوزلائیں اس سنڈے ان کے موز سے دگل گیا ہے وہ سنڈے اتفاقاً تئیس اکٹوبر دوزار بائیس بنتی جو کہ عرش شریف کے قتل کا دن بنتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں یہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ اس مرڈر میں مراد کیا ہے کردار کر رہا ہے اور فیض کیا کیونکہ انہوں نے پھر مراد کو لیڈر انانونس کیا آپ کو یاد ہوگا اسی شام کو میں نے پریس کانفرنس کی کہ مراد کی زندگی کی زمداری اب عمران خان صاحب کی ہے تو اس آڈیو کلپ کے سامنے آنے کے بعد تو آہ یہ بات ظاہر ہو رہی ہے اور فیصل وارڈا بھی یہ کلم کر رہے کہ اس میں آہ فیض امید اور مراد سعید کا بہت بڑا ہاتھ ہے مراد سعید رپوش ہے فیض امید گرفتار ہے فیصل وارڈا کے مقال آہ جنس دن مراد سعید پکڑے گئے تو فیض امید اور عمران خان دونوں کے جو جرائم ہیں ان کے مکمل ثبوت ہاتھ میں آ جائیں گے تو مراد سعید بنیادی طور پر وہ توتا ہے جس میں عمران خان کی جان ہے اور فیض امید کے بہت سے رات اس کے پاس ہے آہ اسی پرگرام میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ عرشت شریف کو کے پی کے گورنمنٹ نے باہر بھیجا اور دبائی سے انہیں کینیا بھیجا گیا تو اس سب کے پیچھے آہ جو لوگ تھے ان میں فیض امید مراد سعید اور کوئی ستی نامی شخص تھا اب وہ پتہ نہیں کس ستی کی بات کر رہے انہیں ارسلان ستی کا نام دیا ہے ارسلان ستی آہ فوج کے اندر لیفٹر جنرل بھی ہیں کوئی اور صاحب بھی ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کون صاحب تھے تو انہوں نے ان کو دبائی سے کسی اور جگہ بھیجنے کے لیے انتظامات کیے تو ابھی ساری واردات کے پیچھے آہ جو ہے لگتا ہی ہو کہ ایک بقاعدہ پلوٹنگ تھی ایک منصوبہ تھا اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ لاشوں پہ سیاست کرنا تو عمران خان صاحب کو ایک لاش چاہیے تھے اس وقت سیاست کرنے کے لیے تو وہ لاش پھر عرشت شریف کی صورت میں سامنے آئی وہ لائی گئی اس سے احتمام کیا گیا یا وہ کوئی حادثاتی کام تھا لیکن عمران خان کا این اس دن کے حوالے سے آہ یہ کہنا کہ اس دن ہم احتجاجی طریق لوج کریں گے یہ ان کے مو سے نکل گیا یا انہوں نے کہہ دیا شک کے دائرے جو عمران خان کے گرد پہلے بھی تھے کہ انہوں نے اس کھیل میں کوئی اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ صحافی جو ہے عرشت شریف یہ جنرل فیض امید کے بہت قریب بھی رہے ہیں اور فیض امید بھی انہوں نے بہت ساری انفرمیشن ان کے ساتھ ایکسچینج کیا کرتے تھے اور اس وقت کرتے تھے جب وہ آہ ڈی ڈی آئی ایس ایسے کور کمانڈر ہو کر آہ پشاور جا چکے تھے تو ان کی ان کا جو نیکسس سیاسی اور میڈیا کے لوگوں کے ساتھ آہ وہ پہلے ہی ریویل ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد تو کوئی شک نہیں کہ عرشت شریف کے قدر کی تحقات فیض امید اور عمران خان سے ہونی چاہیے اور جو ان کا توتہ ہے مراد سہید اس کو پکڑنا چاہیے کہ کس نے عرشت شریف کو پاکستان سے باہر جانے پر مجبور کیا قتل کی سادش میں کون کون تھا پہلے بھی بہت سے نام آ چکے ہیں ان پر شک کا اظہار بھی کیا جا چکا ہے اور سینٹر فیصل وارڈا بار بار کہہ رہے ہیں کہ آہ ان کے پاس ایویڈنس ہے کوئی عدالت انہیں بلائے تو وہ ایویڈنس سامنے رکھ سکتے ہیں تو ابھی انہوں نے ایک آڈیو کلپ جو سامنے رکھا ہے آہ اس کا تو ابھی فرانزک ہونا باقی ہے لیکن یہ بات ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی آڈیو ہے اور عمران خان صاحب اچھی طرح اس بات سے بخبر تھے وہ جانتے تھے آہ کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور اسی کی بنیاد پہ انہیں اپرا پروٹیس جو ہے وہ لوج کرنا اور یہ ہوا آہ جب عرشت شریف کا مرنڈر ہوا اس کے بعد عمران خان نے لوج مرچ کرنے کا اعلان کیا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جنرل آسو ملی کو انہوں نے منع کیا تھا کہ جب وہ ڈی ڈی آئی ایس تھے آہ عمران خان پرائیم ایسر تھے تو ان کو فیصل ورنڈہ کہتے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ یہ جو ثبوت و شوائد لے کے جا رہے ہیں ان کی فیملی کی کرپشن کے یہ عمران خان کو اب مت دکھائیے گا آہ کیونکہ آپ کی فیلڈنگ لگ چکی ہے لیکن وہ نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ میں آہ اپنی قوم سے گداری نہیں کر سکتا جھوڑ نہیں بول سکتا تو انہوں نے ثبوت و شوائد جا کے ان کے سامنے رکھ دیا عمران خان کے اور پھر عمران خان نے جنرل باجبہ پر دباؤ ڈال کر ان کو ڈی ڈی آئی ایس اے کے عہدے سے ہٹوا دیا ان کو آرمی بننے سے روکنے کے لیے بھی ساشر کی گئی اور جو عمران خان پر حملے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی یہ تھا کہ آہ کچھ فوج کے آلہ افسران کے اوپر یہ الزام جائے اور ان کے پھر آگے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جائے تو جنرل فیض امید کے جو افتانے ہیں جو ان کی داستانے ہیں جو ان کا کردار ہے آہ وہ بڑی دور تک پھیلا ہوا ہے اور آہ ان کی جو کہانیاں کرپشن کی وہ تو آہ زبانے زدہ عام ہو گئی ہیں کہ اربوں روپے کی انہوں نے کس طرح آہ اساسے بنائے اور کس طرح لوگوں بلیک مل کرتے تھے کہ سروں نے پرائیوٹ آرمی منائی رکھی تھی اور ان کا کس طرح بڑا پولٹیکل یعنی اس کے در انفلینس سا اور آہ وہ ایول جینئیس کلاتے تھے فوج کے اندر اور اگر انہوں نے عرشت شریف کا کوئی آہ جو مرڈر ہے اس کا پلان کیا ہے تو یہ بھی ان پر پڑھنے والا ہے ان کے اوپر علی رضا آبدی کا کیس جو ہے اس کے والے سے بات کی جا رہی ہے تو آہ جنرل فیض امی جو ہے وہ دن بدین جو ہے وہ گیرے کوئے میں دھستے جا رہے ہیں اور اب عمران خان جو ہے وہ بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ اٹیش ہے تو وہ بھی ان ساری مشکلات کا شکار ہوں گے اگلی خبر اسلامباد میں جلسے کے حوالے سے جلسہ کیا گیا تھا عمران خان کو رہا کروانے کے لیے لیکن پولیس نے پی ٹی آئی کے چیرمین بیریسٹر گوھر کو گرفتار کر لیا ہے ان کے علاوہ شیرف دل مروت اور شویف شاہین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے پولیس کے پاس ایک لمبی فرست ہے کل اسلامباد میں جو جلسہ ہوا تھا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے تھا لیکن لگتا ہی ہوئے کہ الٹی آنتے گلے کو پڑ گئی ہیں اور بہت سے لوگ اس جلسے میں جلسے کیا جو شیڈول ہے اس کی خلاف وردی کرنے پر گرفتار ہو رہے ہیں میں نے کہہ لیا آپ کو بتایا تھا کہ پولیس نے مقدمہ درج کرنا شروع کر دیا تو تین مقدمے جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا تو پولیس کے پاس جو گرفتاریوں کی فرست ہے ان میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے کل سات بجے کے بعد جلسہ عام سے خطاب کیا اب اس میں غزیر اللہ کیپی کیک کا بھی نام آتا ہے لیکن آہ ان کے حوالے سے میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں کہ ان کی گرفتاری کے لیے کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے یا ان کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ ظاہر کیا جارہا ہے لیکن پی ٹی گل عمر ایوب خالد خرشید کمل شوزب اور عامر مغل سمیت کئی رہنماؤں کی گرفتاری کے احکامات ہیں ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے سات بجے کے بعد جلسے سے خطاب کیا شیرد المرود کو پولیس سے تصادم میں گرفتار کیا گیا ہے زرطاج گل بھی چونگی نمبر چھبیس پر جب جھگڑا ہوا تو وہاں پر آہ انہوں نے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ آہ ان کے پر پتھراؤں رہا تھے پارلیمنٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا شیرد المرود کو اور برسر گوھر کو جبکہ شاہین کو جو ہے وہ ان کے جو گھر ہے یا ان کا آفیس ہے ان کے باہر سے گرفتار کیا گیا تو ذرائع نے بتایا کہ اسلام بات پولیس کو پی ٹی اے کے پارلیمنٹیرین کی گرفتاری کے حکامات محصول ہوئے تھے اجلاس ختم ہوا تو پولیس نے قومی سمبلی سے نکلنے والے عراقین کی گاڑیوں سے پوچھنی شروع کر دی تو بہت سے لوگ جو ہے اس میں وہ کیا پھر ان کے گارڈ آمنے سامنے آگئے پولیس اور ان کے گارڈوں میں لڑائی بھی ہوئی آہ لیکن پھر اس کے بعد پولیس جو ہے وہ انہیں گرفتار کر کے گسیڑتی ہوئی لے گئی اور ان کی گاڑی کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے اس کے لئے در تاج گل کی بھی گرفتاری آہ جو ہے وہ ان کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن آہ پارلیمنٹ کے باہر سے وہ گرفتار نہیں ہو سکیں لیکن انہیں آج رات کسی بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کے لئے اطلاعات یہ کہ آمد ڈوگر بھی گرفتار ہو گئے اور جب یہ میں پروگرم کر رہا ہوں تو ایک لمبی لسٹ ہے جس میں لوگوں کو گرفتار کیا جانا ہے اس لس میں آزم سواتی اور نیم پنجوتھا کا نام بھی شامل ہے ان کو بھی ان کے بارے میں بھی اطلاعات ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے لئے حکومت نے پی ٹی اے کی آزد خلاف اسلام بات جلسے کے حوالے سے معاہدہ کی خلاف ورزی پر تین مقدمات درج کرائے ہیں پہلا مقدمہ تھانا سنگ جانی میں جلسے کے معینہ وقت کی پاسداری نہ کرنے پر درج کیا گیا ہے دوسرا مقدمہ تھانا سنبل میں معینہ روٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کافلے صداد کالونی اور سیری نگر ہائیوے سے لانے پر درج کیا گیا ہے اور تیسرا مقدمہ جو ہے وہ ایس ایس پی سیف سٹیس میں دیگر اہل کاروں پر پتراؤ کرنے پر تھانا نون میں درج کیا گیا ہے یہ وہ مقدمہ ہے جس میں چونگی نمبر چھبیس پر جو ہے وہ پولیس کے اوپر پتراؤ کیا گیا تھا ان تین مقدمات میں جن جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے ان سب کو گرفتار کرنے کے آرڈر ہیں اور پی ٹی اے کی جو موسکلی قیادت ہے وہ یا تو گرفتار ہو چکی ہے یا پھر جب تک آپ کے پاس یہ پرگرام پہنچے گا وہ گرفتار ہو چکی ہوگی پولیس ذرائق کے مطابق جو مقدمات درج کیے گئے ہیں آہ وہ مقدمات جو ہے وہ جو نیا قانون پاس ہوا ہے پارلیمنٹ سے آہ جس کے مطابق اجتماع کے لیے انتظامیاں کی اجازت ضروری ہے اور آہ جو معاہدہ ہے اگر اس کی پانسداری نہیں کی جائے گی تو معاہدے کی خلاف وردی پر کم از کم تین سال قید کے سزا ہو سکتی ہے ذرائق کے مطابق ان تمام گرفتاریوں کے سپیکر قومی اسمبلی کو اطلاع دی گئی لیکن وہ ایک بڑا اشائیہ جاری تھا جس میں مصروف تھے تو آہ ان کا فیلحال جو ہے کوئی رسپونس سامنے نہیں آیا آہ لیکن آبسلی سپیکر اس کے اوپر ایکشن ضرور لیں گے کیونکہ پارلیمنٹیرین کی گرفتاری کے لیے آہ جو ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی سے اجازت لینا ضروری ہے تو لگتا ہی ہوئے کہ پولیس نے سپیکر قومی اسمبلی سے اجازت لے کر یہ گرفتاریاں کی ہیں تو تحریکین صاحب نے آٹھ سپٹمبر کا جلسہ تو کر لیا مگر یہ جلسہ ان کو بہت ہی بھاری پڑ رہا ہے آہ تحریکین صاحب جلسے میں کہی گئی تمام باتوں سے بھی بیک آؤٹ کر گئی ہے کل علی مین گھنڈاپور نے جلسے میں یہ دھمکی دی تھی کہ وہ دو افتوں میں عمران خان کو اڈیالہ جیل پر حملہ کر کے رہا کرا لیں گے تو آج اس پر ساری پی ٹی آئی بیک آؤٹ کر گئی ہے پی ٹی آئی وزاختیں دیتی پھر یہ کہ عمران خان کی رہائی کے لیے صرف قانونی اور عدالتی عمل کا سارا لیا جائے گا اور علی بات میں ایک تقریر ہے جو جلسے میں کی جاتی ہے تو علی مین گھنڈاپور کے اس اعلان کو تحریکین صاحب نے چوبیس گھنٹوں سے بھی کم وقت میں آہ یعنی اس سے آہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیا ہے اس کے علاوہ صحافیوں کے خلاف علی مین گھنڈاپور کی جو تقریر تھی اس میں بہت بڑا رد عمل آیا ہے پورے ملک میں صحافی برادری نے اس پر احتجاج کیا ہے اور کے پی کے حکومت کی جو سرکاری سرگرمیاں ان کا بائی کٹ کرنے کا اعلان کیا ہے آہ اس پر عمر یوب اور بیسٹر گوھر نے بقاعدہ آج اس بات کی معافی مانگی اور کہا کہ وہ غیر مشروع طور پر علی مین گھنڈاپور کی جانب سے صحافیوں کے خلاف کی گئی غلط زبان کے استعمال کی معافی مانگتے ہیں تو علی مین گھنڈاپور نے بڑی کوشش کی کل آہ جلسے میں جو تقریر انہیں کی اور دل کھول کر انہوں نے آہ جو فوج کو برا بلا کہا جو پنجاب بارے میں گفتو کی جو صحافیوں پر انہیں آہ جملے بازی کی اور پھر جو انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے دعوی کیے آہ اس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کوشش کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آہ جو ہے وہ آہ ایجنڈ نہیں ہے یا ان کے کہنے سننے میں نہیں ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ سچ کبھی چھپایا نہیں جا سکتا گھنڈاپور دن میں کتنی سانسیں لیتا ہے ان کی تعداد بھی لکھ کر شام کو اسٹیبلشمنٹ کو بھیج دیتا ہے اور نیچے لکھتا ہے کہ مائی لارڈ آپ کا تابدار تو میں نے اس لیے کہتا ہے کہ علی بن گھنڈاپور کے خلاف شاید کوئی اتنی بڑی قانونی کاروائی نہ ہو ونہ جو تقریر انہیں کی وہ تقریر ریاست کے خلاف بغاوت اور فوج کو دمکیاں دینے کا سیدھا سیدھا مقدمہ پر بنتا ہے لیکن آہ اس بات کو اب چوبیس گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں تو ان پر کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا آہ اگر میرے پرورام کے بعد قائم ہو جو تو لہذا بات ہے لیکن اس وقت تک آہ ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں آہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی کہ وہ اس طرح کی تقریر کریں گے اور آہ میلا لوٹنے کوشش کریں گے اور اپنی حکومت بچائیں گے تو آہ ان کا اتنا ہی کام تھا کہ وہ آہ جلسہ کرتے اور اپنی حکومت بچاتے اور اسی طرح تحریکن صاحب کے لوگوں کو گھیرگار کے لے جاتے اور وہاں سے گھیرگار کے واپس لے جاتے تو اس میں وہ کامیاب رہے لیکن جو تحریکن صاحب کی باقی قیادت ہے وہ شاید اس ٹرائپ کو نہیں سمجھ سکی اور انہوں نے سمجھا کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دی ہے اور ریاست جھگ گئی ہے آہ عمران خان بھی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے کہہ رہے تھے کہ آہ بائیس اگست کا جلسہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ملتوی کیا تھا کیونکہ آدم سواتی میرے پاس آئے تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیں آٹھ سپٹمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو عمران خان یہ ثابت کرنے کوشش کر رہے تھے کہ آہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جلسہ ملتوی کیا تو اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے آہ وہ ان کے منتے ترلے کر رہی ہے تو یہ منتے ترلے ہیں جو کہ آپ کے سامنے آگے ہیں کہ کس طرح آہ تحریکن صاحب کی جو مرکزی قیادت باہر موجود تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ دھرلی گئی ہے تو ذرائع کہتے ہیں کہ حکومت نے پی ٹی اے کو بہت بڑا سرپرائز دیا ہے اور پارلیمنٹ کا جلاس جب ہو رہا تھا تب بھی ان کو یہ اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی گرفتاری کے آرڈر نکلے ہیں اس لیے بہت سے لوگ جب پارلیمنٹ سے باہر نکل رہے تھے تو اس سے پہلے ہی ریڈ زون سیل کر دیا گیا تھا اور پھر جیسے پارلیمنٹ سے لوگ باہر آتے گئے پولیس انہیں اٹھا اٹھا کے اپنی گاڑیوں میں ڈالتی رہی تو بہت سی اہم لوگ کی گرفتاری کے بعد لگتا یوں ہے کہ پی ٹی آئی آ شدید ترین مشکلات میں آگئی ہے ابھی تو انہوں نے پنجاب میں جلسہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اس لئے عمران خان نے نیب طرح میم سے فائدہ اٹھانے کے لیے درخواست دی تھی تو نیب نے عمران خان کے خلاف نیا توشہانہ کیس اعتصاب عدالت سے واپس لے لیا ہے اس کیس کی آج اڈیلہ جیل میں سمات ہوئی تو عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جو قانون بن چکا ہے اس کے مطابق اب عمران خان پر یہ توشہانہ کیس نہیں بنتا تو اعتصاب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے اس کیس کو آہ سپیشل جج سینٹرل کو منتقل کرنے کا فیصلہ سن رہا ہے سپیشل جج سینٹرل جو ہے یہ وہی ہے جو نے عمران خان کو توشہانہ کیس میں اس سے پہلے سزا فرائی تھی تو جج دلاور ہمائیوں جو ہے وہ سپیشل جج سینٹرل ہیں تو عمران خان کا کیس جو ہے وہ اب ان کے پاس لگے گا اور اعتصاب عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ نئے توشہانہ کیس میں زمانت کی درخواستیں بھی متعلقہ عدالت ہی سنے گی جس کی سمات دس سپٹمبر کو ہوگی جج ہمائیوں دلاور کے حوالے سے کچھ پہلے یہ خبر بھی آہ میں نے بھی شیئر کی تھی آپ کے ساتھ کے کس طرح کی اپی کی حکومت ان کے خلاف انتقامی کاروائیں کر رہی ہیں اور ان کے والد کے خلاف بھی مقدمے درج کرائے جا رہے ہیں اور یہ سارا جو ہے وہ علی مین گھنڈاپور کی حکومت نے اس لیے کیا کہ دلاور ہمائیوں جو ہے وہ اعتصاب عدالت کے جائج تھے تو انہوں نے توشہانہ ریفرز میں عمران خان کو قید کی سزا سنائی تھی لیکن عمران خان نے آہ آج پھر جو ہے وہ آہ فوج کو نشانہ بنایا اور انہوں نے صافیو سے گفتگو کی اس موقع پر اور انہوں نے کہا کہ جنرل آسم ری نے تحریری طور پر لندن ایگریمنٹ کیا تھا یہ ایگریمنٹ تھا کہ پی ٹی اے کو ختم کیا جائے گا ہمارے خلاف کیسز بنائے جائیں گے تو میں نے ان کو پیغام بھیجوایا تھا کہ مجھے لندن ایگریمنٹ کا معلوم ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا فکر نہ کریں میں نیوٹرل رہوں گا تو صافیو سے غیر اس میں گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بائیس اگس کا جلسہ جو ہے وہ آٹھ سپٹمبر کے جلسے کی آہ پیشکش پر ملتوی کیا گیا تھا نئی قانون سازی کے لیے صدر اور پرائیم سٹر مترک ہوئے ہیں ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر اور تعداد بڑھانے پر حکومت دو تہائی اکسریت کے قریب پہنچ گئی ہے شباز شریف اور صدر نے تمام اتحادیوں کو شائع کی الگ الگ دعوت دی آہ اس میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو مجوزہ قانون سازی کی جاری ہے اس پر مشاورت کی گئی ہے اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ حکومت ججوں کی ریٹائرمنٹ میں اضافہ کرنے اور ججوں کی تعداد بڑھانے کے لیے قانون سازی پر دو تہائی اکسریت حاصل کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے اور مولانا فضل الرمان کی جانب سے حکومت کو معاملت فرام کرنے کے بعد قومی اسمبلی کے اندر صرف تین آہ ارکان اسمبلی جو ہے آہ وہ اگر اور میسر آجاتی حکومت کو تو حکومت دو تہائی اکسریت حاصل کرنے گی جس کے بعد آہ جو ہے وہ نئی قانون سازی کی جا سکے گی لیکن جو ہم بات ہے آہ وہ یہ کہ چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ نے آج بزاپتہ طور پر فل کورٹ ریفنس کے دوران مدت ملاد میں تحصیح کے حوالے سے انکار کر دیا ہے سپر اکورٹ میں نئے عدالتی سال کے آغاز پر انہوں نے خطاب کیا اور اس خطاب کے بعد صافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی جس میں انہوں نے ایکسٹینشن لینے سے صاف انکار کیا ہے آہ ان سے کہا گیا سوال کیا گیا کہ رانا صلو اللہ صاحب کہہ رہے کہ آہ چیف جسس صاحب آہ اس بات پر آہ راضی ہے کہ اگر تمام جلج صاحبان کی عمر بڑا دی جائے تو وہ ایکسٹینشن لے لیں گے تو چیف جسس نے کہا کہ رانا صاحب کو میرے سامنے لے آئے ایک میٹنگ میں وزریک قانون آدم نیز تارلڈ اور آہ ٹارنی جنرل موجود تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آہ تمام جو ججز ہے ہائی کورٹ کے چیف جسس سمیت ان کی آہ مدت ملازمت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے تو تو میں نے کہا تھا کہ باقیوں کی کر دیں میں قبول نہیں کروں گا کہ وہ مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ میں کل زندہ بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا تو انہوں نے بڑا کیٹیگورٹ کے لیے اس سے انکار کر دیا ہے اب جو فل کورٹ ریفرنس ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے علاوہ تمام جوجہوں نے شرکت کی جسٹس منصور علی شاہ بیرمنر ملک ہیں لیکن جسٹس منیب اختر نے اس میں شرکت کیوں نہیں کی آہ یہ کوئیسٹن مارک ہے کیونکہ اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا اس کے علاوہ اڈھاک ججز جسٹس میاں مدر عالم خیل بھی فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے آہ جبکہ باقی تمام جو سبریم کورٹ کے ججز ہیں وہ فل کورٹ ریفرنس میں شریک ہوئے اور اس میں جو ایک اہم بات آج کی چیف جسٹس پاکستان نے وہ بڑی قابلے ہو رہا جس میں انہوں نے کہا کہ پہلے بیچ بننے پر معلوم ہو جاتا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا اب ساتھ بیٹھے وہ جج کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ فیصلہ کیا ہونا ہے تو یہ پچھلے جو چار پانچ چیف جسٹس گزرے ہیں آہ یہ ان کو تو آئینہ دکھانے کے مترادف ہے کہ ان کے فیصلے ہمیشہ وقت سے پہلے معلوم ہو جاتے تھے لیکن جسٹس قاضی فائصہ کے بہت سے فیصلے واقعی ایسے جو کہ سرپرائز جنہوں نے کیا ہے تریکن صاحب کے سیکرٹی اطلاع راوف حسن کے بارے میں ایک اور جو ہے وہ گفتگو منظر عام پر آئی ہے اور اس میں بھی عمران خان کے ریاست مخالب بیانیوں کو پھیلانے اور بھارتی سولدکاری کا جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا ہے بھارتی راہ سپانسٹ تجزیہ نگار راہل رائے نے راوف حسن سے کشمیر کے حوالے سے ایک مضبوع کی تصدیق کے لیے ان سے رابطہ کیا جس کے جواب میں راوف حسن نے فوج کی اعلیٰ قیادت پر الزام لگاتے ہوئے بھارتی تجزیہ نگار سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہو گا باجوا محمد کی خواہش مند تھے آہ کل اس پر ہم بات کریں گے اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہوگا اور پھر اس طرح راہل رائے چودری آہ جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہے آہ اور وہ پاہ فوج سے مطلق معلومات حاصل کرنے کوشش کرتے رہے اور یہ بھی اس آہ واتس ایپ میسج میں سامنے آیا کہ راوف حسن نے راہل رائے چودری کو اپنا پاسپورٹ جو ہے اس کی کاپی بیجی اور آہ پھر وہ ان کے جانب سے آہ جو ہے یہ پیغام آیا کہ ہم آپ کے ویزے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور پھر ان کے ٹک ٹوک کا بھی جو ہے وہ آہ اس میں سنیپ شاڈ ملا ہے آہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آہ وہ راوف حسن جو ہیں وہ بھارتی صحفی سے ملاقات کے لیے باہر جانے والے تھے آپ پتہ نہیں گئے یا نہیں گئے لیکن جو تفصیلات سامنے آئی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں اپنا گردنور کے لیے بہت خیال رکھی ہے